ملوچستان حکومت نے تمام سرکاری ملازمین کو حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بننے والے ویڈسیپ گروپ اور پیجز سے فوری لا تعلق ہونے کا حکم دے دیا محکمہ ایسن جی ڈی کی جانب سے جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق تمام ملازمین کو سوشل میڈیا پیجز اور ویڈسیپ گروپ سے الگ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی سوشل میڈیا سے تعلق غلط معلومات کے پھیلاؤ اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کا عبائز بن رہا ہے نوٹفکیشن کے مطابق سوشل میڈیا سے جڑے رہنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف بیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین پر لگائی گئے پابندی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کہتے ہیں حکومت بیجا پابندیاں لگا کر معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کی خلاف ورز کر رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ عوام کو معلومات سے دور رکھتے ہیں اور آپ کے پچھلے ہفتوں کا صوبائی قابنے کا جزلہ سویٹوس ویارٹی آئے لا کو منظور کیا گیا ہے اور اس لا کے منظور کے بعد آپ پھر بھی لوگوں کو معلومات سے دور رکھ رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو ایک چیز کا خوف ہے اور خوف یہی ہو سکتا ہے کہ جو بیسیک رائٹ عوام کے لیے ہے یا میڈیا عوام کے دور رکھنا چاہیے وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں اس سے جو اینا ایک اور جو خرشات ہیں وہاں بڑھ جائیں گے اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے ہاں آپ نے سرکاری حساب کتاب کو آپ نے جو اینا سکرٹ رکھنا ہے یا طرح کے دور رکھنا ہے ایک قسمی صحیح ہے ہم اپنا پورا سسٹم کو آئیٹی کی طرف لے جائے ای میلز کے دور رکھنا اپنا ایک سسٹم لگا کر ای میلز کے دور ان کو جو اینا بیجا کر اس سے سسٹم بھی فائل ٹیز کام کریں گے اور آپ کو اس کا ریزرٹ اچھا ملے گا ترجمان بلیسان حکومت لاکہ شاوانی کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں کہ سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت کی گئی ہے تاہم ایسے گروپ جو حکومت کے خلاف پرپیگنڈا کر رہے ہیں سرکاری ملازمین ان سے لا تعلق ہو جائیں اس میں مسکنسپشن یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ آفیشلز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے اس کو بند کر لیں بین کوئی نہیں لگایا گیا ایسا نہیں ہے دیکھیں کچھ ایسے ورس اپ گروپز ہیں یا فیس بک ٹویٹر پیجز ہیں جن کو بائی ڈیزائن ڈیلیبریٹلی ایک سکیم کے تحت بلوجتان گورنمنٹ کے خلاف پرپیگنڈا رن کرنے کے لیے کریئیٹ کیا گیا ہے ایسے جتنے بھی سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں ان میں سے ہم نے اپنے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو نکلنے کا اس لیے کہا ہے کہ وہ اس پرپیگنڈا کا نہ حساب بنیں نہ اس میں کنفیزوں اور نہ اپنا اس میں وقت ضائع کریں حکومتی فیصلے کے خلاف شہریب آئیزید خروٹی نے لیگل نوٹس بجوا دیا وہ کہتے ہیں جس صوبے کے وزیرالہ خود درجنوں ویٹس اپ گروپز کے ایڈمن ہیں وہ دوسروں پر ایسی پابندی کیسے لگا سکتے ہیں ملوچستان سے ملکی میڈیا پر کوئی اشتیار نہیں ہے مینسٹریم میڈیا کے اگر ہم بات کریں عوام کی جو توڑی بہت شنوائی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوتی ہیں یعنی کہیں ڈاکٹر نہیں ہے تو کہیں پہ ماسٹر نہیں ہے کہیں پہ نالی بند ہے عوام سوشل میڈیا کے ذریعے اوکامی بالا تک اپنی آواد پہنچاتے ہیں اب علمیہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت وزیرالہ بلوچستان جو کہ خود بہت ٹی وی چینلز میں اپنے انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے ستر کے قریب ویٹس اپ گروپ ہے وہ آ کر پھابندی لگاتے ہیں پرپیگنڈا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرپیگنڈا ہوتا ہے پرپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپواہے پہلا دیں ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اگر وزیرالہ بلوچستان یا صوبائی حکومت کو کوئی اتراز ہے کہ یہاں پہ ان کے خلاف یا ان کے حکومت کے خلاف کوئی ایسی منفی چیز چلائی جا رہی تو سائبر پرائم کے ایکٹ موجود ہے قانون موجود ہے اس کے متعلق ان کو کوٹ میں جانا چاہیے لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ جو وزیرالہ واتس اپ پہ صوبہ چلا رہا ہے وہ اس طرح کو آرڈر کرتے ہیں سوشل میڈیا سارفین بھی کہتے ہیں اگر حکومت کے خلاف کوئی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے تو اس پر سائبر کرائم سے رابطہ کیا جائے تاہم ملازمین پر بے جاپ آبندیاں ان کے بنیادی حقوق چھننے کے برابر ہیں ویس پی کے ڈاٹ نیٹ کے لیے آسیم احمد کوئٹا